بخاری شریف لیکن دراصل جس پوائنٹ کو آج میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل سے جنت نے جو درخواست کی تو اللہ عز و جل نے اسے فرمایا کہ تو میری رحمت ہے میں تیرے سبب سے اپنے بندوں میں جس پر چاہوں گا رحم فرماؤں گا اور پھر اسی حدیث کے آخر میں اللہ عز و جل جب جنت میں لوگوں کو داخل فرما دے گا تو اس کے بعد جنت کی کیا کیفیت ہوگی وہ اس روایت میں بیان کی گئی ہے اور جنت میں جب لوگ داخل ہو جائیں گے جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث 4047 میں آتا ہے اسی طرح بخاری شریف کی اس حدیث میں آتا ہے حدیث نمبر 4850 میں تو اللہ تعالی جنت کے لیے ایک ایسی مخلوق کو پیدا فرما دے گا جو خاص جنت کے لیے بنائی جائے گی جس سے پھر جنت کا وہ حصہ جو خالی رہ جائے گا وہ بھر جائے گا وہ مخلوق ایک ایسی مخلوق ہے جو دنیا میں نہیں بھیجی گئی لیکن جنت کو بھرنے کے لیے اس مخلوق کی تخلیق کی جائے گی اب وہ مخلوق کیسی ہوگی وہ مخلوق جو ہے وہ انسانوں جیسی ہوگی نہیں ہوگی اس کا علم ہمارے پاس نہیں ہے حدیث مبارکہ کے ظاہر سے تو ہمیں یہی پتا چلتا ہے کہ وہ مخلوق پیدا کی جائے گی حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے کہ جنت میں اتنی جگہ باقی ہوگی جتنی اللہ چاہے گا پھر اس کے لیے اللہ اپنی مخلوق کو پیدا فرمائے گا جس کو وہ چاہے گا اور دوسری روایت میں اس طرح ہے کہ اللہ تعالی جنت میں اپنے افضل سے ایک مخلوق کو پیدا فرمائے گا علامہ نووی نے لکھا ہے کہ اس حدیث میں اہل سنت کی یہ دلیل ہے کہ ثواب عطا فرمانا عامال پر موقوف نہیں ہے کیونکہ ان لوگوں کو اس وقت پیدا کیا جائے گا ان کو جنت عطا کی جائے گی اور ان کو جنت اور اس کا ثواب بغیر عمل کے عطا کیا جائے گا اور اسی کی مثال وہ نابالغ بچہ بھی ہے جو مسلمانوں میں سے ہو یا غیر مسلموں کی اولاد میں سے ہو وہ نابالغ ہے اس پر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے اس لیے وہ جنت میں داخل کیا جائے گا اسی طرح ایک آدمی دیوانہ ہوتا ہے پاگل ہوتا ہے اس پر سے بھی قلم اٹھا لیا جاتا ہے اس کے برے عمال لکھے نہیں جاتے تو انہوں نے کوئی نیک عمل کیا بھی نہیں ہوتا لیکن کیونکہ ان کے پاس براب عمل بھی کوئی نہیں ہوتا تو اسی لیے وہ بھی اللہ کے فضل سے اللہ کی رحمت سے جنت میں ہوں گے اور اس حدیث میں جنت کی وسعت پر بھی دلیل ہے کیونکہ صحیح حدیث میں ہے کہ ایک جنتی شخص کو دنیا کی دس گناہ نعمتیں دے دی جائیں گی اور آپ سوچیں یہ تو لور لیول کے جنتی ہیں اور سوچیں ساری جنت میں ساری مخلوق داخل ہونے کے باوجود اتنی جگہ کا بچ جانا اس تیس پر دلیل ہے کہ جنت کتنی وسی ہے اور علامہ ابن الملقن نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت سے فرمائے گا تم وسی ہو جاؤ تو اتنی تیجی سے وسی ہو جائے گی جس طرح تیر کمان سے نکلتا ہے تو اتنی تمام نعمتوں کے ملنے کے باوجود بھی جنت میں اتنی جگہ باخی ہوگی کہ اس کے لیے اللہ عز و جل ایک نئی مخلوق کو پیدا فرمائے گا اور اس کی تفصیلات جو ہے پھر علامہ یحیٰ بن شرف نووی رحمت اللہ علیہ نے شرح مسلم کی جلد دو صفحہ نمبر 382 پر لکھی ہیں تو بارالی ایک سوال بھی آیا تھا تو اس لیے اس کو یہاں پہ اڈرس یوں بھی کیا گیا اور اگین بہت سارے لوگ جب انہا حدیث مبارکہ سے گزرتے ہیں تو ان کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کیوں این کیا این وائی این وات کہ کون لوگ ہوں گے کہاں سے آئیں گے اگین جس چیز کو اللہ نے ہمیں نہیں بیان فرمایا اس کی تفصیلات بھی ہمارے پاس نہیں ہیں ہمیں صرف اتنا پتا ہے کہ وہ ایک نئی مخلوق ہوگی جو انسانوں میں سے نئی ہوگی وہ دنیا میں کبھی نہیں آئے ہوں گے وہ نئے طور پر پیدا کیے جائیں گے وہیں پیدا ہوں گے اور اس کی تفصیلات ہمارے لئے چھپی ہوئی ہیں تو بار بار میں اس بات کو اس لئے بتاتا ہوں کیونکہ میرے پاس ایسے بہت سارے لوگ کے سوال آتے ہیں جو بال کی کھال نکالنا چاہتے ہیں اور ایک ایک کو جواب دینے کے باوجود اب ہوتا کیا ہے وہ سوال میں سے سوال نکالتے ہیں اور کیوں اور کیا اور کیسے اگین یو افتو انڈرسٹینڈ کہ اللہ عز و جل نے ہمیں بہت ہی تھوڑا سا علم دیا ہے اور بہت سارا علم ہے جو ہم پر نہیں کھولا گیا امید کرتا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں گے جو ٹھیکی باتا ہے جو باتا ہے جو ٹھیکی باتا ہے سیاساڈ قدری موسیقی